کشمیر نیو سروس پریزنٹس سر سب سے پہلے کینس میں آپ کا استقبال ہے سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کشمی چیمبر اف کامرس دیکھئے کشمی چیمبر اف کامرس انڈسٹری جو ہے ایٹی فائف ایر اولڈ ارگنیزیشن اور لوگوں کو یہ پتا ہونی چاہیے جب بھی ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے جب بھی ایک ارگنیزیشن بنتی ہے تو اس کو کاروباری حلقوں کو جس کو ہم کہیں گے جو ہمارے فور فادرز تھے جو بھی ہماری سینئرز تھے اس ٹائم پہ انہوں نے ایک اچھا ایک سٹپ لیا تھا کہ کاروباری حلقے کے جو بھی ان کے مشکلات ہیں اور ایز کیسے ٹریڈ کو کیا جائے جو بھی اس میں مشکلات آ جائیں گورنمنٹ کے ساتھ وقتن فوقتن کیونکہ بزنس اور گورنمنٹ یہ استپرلر ایک چلتا ہے تو اس بزنس فیٹرنٹی کو رپریزنٹ رپریزنٹیشن ہونی چاہیے اور جو بھی ان کے مشکلات ہو جو بھی ان کے مسائل ہو پالیسی میٹرز ہو وہ گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائے اور آپ کو میں بتا دوں کشمی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری آلموسٹ فورٹی فائف ایڈوائزری بورڈز میں تھا گورنمنٹ کے ابھی پوسٹ یو ٹی ابھی پوزیشن پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا ابھی کیا ہے اس پہ کیا رکھا ہے انہوں نے مگر ابھی تک ہمارا رول جو ہے بہت ایک ایمپورٹنٹ رہا ہے پالیسیز میں اور پھر میں آپ کے ساتھ باقی چیزیں بھی شیئر کر لوں سر آفٹر ایبرگیشن آپ ہومیسٹر کے ساتھ میٹنگ بھی کی تھی اس کے بعد اپنے ایک پرس کانفرنس میں کہا تھا کہ جتنا بھی اس دورہ پروسس ہوئے اس کو میں ریوائیو کریں گے سر کیا ہوئے بھی تک ریوائیو ہوا دیکھئے پہلے میں آپ کو بتا دوں جب بھی ہم نے ایک انیشیئیٹیو دیکھا کہ بزنس فیٹرنٹی کی حالت کیا ہے لوگوں کو میرے خیال سے بھول جاتے ہیں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں کہ فرسٹ وکٹم جو اس لوگ ڈاؤن اور کلیم ڈاؤن کے تھے وہ تھے بزنس کمیٹی آپ دیکھئے چار پانچ مہینے آگست سے پورا بند رہا ٹورزم انڈسٹری پوری بند رہی ہارٹیکلچر ہو ہماری ہینڈی کرافٹ ہو ٹرانسپورٹ بھرستحالت ہی ٹرانسپورٹ کی آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی سیکٹر ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی جس میں ہمارے ینگ بوئیز اینڈ گرلز پر سکل لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا موٹا انٹرپنائز کر کے ایک سرویس دینے کی کوشش کی باہر کے ملکوں میں جب آپ کا سنیپ ہی ہوتا ہے انٹرنیٹ اور وہ کیا سرویسز آپ دے سکتے ہیں تو جب ہم ان طریقوں سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے پھر ایک لاؤس ریپورٹ کیا جو کہ ہم نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا اور پھر ہم نے گارمنٹ کو بھی سبمٹ کیا کہ جب ہم ایک ریپورٹ لاؤس بناتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک کمپنی کی اور زلے کی ہو یا ڈیوژن کی جب ایک ڈیوژن کی یہ حالت ہو چار مہینے کی تو اس میں سب سے جو پہلا میرے کال سے بھیروزگاری پروچ پہ آ جاتی ہے تو ہم نے اس ریپورٹ میں لکھا تھا ویدن فائف لاکھ لوگ ہمارے چار سے پانچ لاکھ لوگ ہمارے بھیروزگار ہو گئے مختلف سیکٹر میں اس میں ٹورزم لیجئے ہمارے ہینڈی کرافٹ میں ہمارے وومن فوک جو ہیں ففٹی فرسنٹ آف دہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری رن بائی وومن جو گروہ میں بیٹھ کے یہ کام کرتی ہے جب ان کے پاس ورک آرڈر نہیں آ گیا تو بھیروزگاری تو بڑھ گئی اور جو ہمارے باقی بھی بڑھے تھے آپ ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیجئے جب چار پانچ مہینہ میں کتنے لوگوں سے ملا وہ میگر جابز کر رہے تھے کیونکہ ہمارا جو صورتحال اس وقت کا تھا لوگ ابھی میرے کال سے وہ بول گئے ہوں ریسٹ آف انڈیا میں آپ دیکھیں گے تو سیچویشن ابھی ڈیفرنٹ ہے ریسٹ آف انڈیا میں تین چار مہینے میں لوگ ڈاؤن رہا اور ہمارا جو لوگ ڈاؤن ہے ہمارا پانچ مہینے چلا چینوری ان فیبروری میں پارشلی اوپننگ ہو گئی پارشلی اوپننگ جس میں بھی ٹورزم نہیں چلا جس میں ہمارے بہت سیکٹرز بیٹے ہوئے ہیں اور آج کے ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چلا نہیں ہے تو بہت ہمارے سوشل ایسے تھے لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہتے ہیں تو وہ بھی وکٹمائز ہو گئے اور کسی گنتی میں بھی نہیں ہیں اور اسی طریقے سے آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارے پاس جو ایشیوز آگئے تھے بزنس کمیٹی میں ایک پریشر تھا تو ہم سٹیٹ میں بھی ہم ال جی سے بھی ملیں ہم پھر یونین ہوم منسٹر اور یونین فائنانس منسٹر پورا ٹریٹ جوائنٹ کے ایک ایمیلگم بنایا ہم نے جس میں کہ مور دن تھرٹی آرگنیزیشنز پارٹسپیٹ کر رہی تھی and then a big delegation went to Delhi and we had a complete interaction for one hour 45 minutes اور ہم نے اپنے طریقے سے کوئی بھی بات ایسی نہیں رکھی ہوگی ہم نے ہر ایک بات شیئر کی کہ کیا کیا مشکلات آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر ٹریٹ کو ریوائیو نہیں کیا گیا ایک پالیسی کی طرح سے بزنسز کے لیے ایک میٹر نہیں لائے جائے گا تو ہمارے بزنسز بیٹھ سکتے ہیں آپ نے کہا تھا آپ کی میٹنگ ان سے بھی ہوئے گی ہاں جی ہاں جی ہاں جی دیکھیں جب ہماری میٹنگ ہوگی تو then we were expecting کہ one more meeting you can say that we were one meeting away for this package and that was the meeting with the prime minister لیکن جو پالیسی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ تھی پوسٹ جو abrogation تھے لیکن ابھی کو کووڑ بھی ہے تو اس دوران آپ کا کیا مطالبہ ہوگا اگر پرائم منسٹر صاحب کی دیکھیں مطالبہ صاف ہے اور ان کے پاس ساری جو ہم نے representation دی ہے majors دی ہے جس میں کہ ہم نے small time borrowers کی پہلی بات پہلا پوائنٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے small time borrowers کہ آپ کہیں گے اس میں ہمارے artisan لوگ آتے ہیں اس میں ہمارے weavers آتے ہیں اس میں ہمارے شکارہ والے autos جو بھی transport کے سیکٹر ہیں جو بھی آپ چھوٹا چھوٹا جو کام کرنے والے ہیں local traders ہیں ہم نے کہا ہے کہ ایک جو آپ ایک رکم آپ طلب وہ wave off کر دیجئے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہیں وہ پھر سے start کر سکتے ہیں آپ کو میں ایک example دوں پھر ہمارے young entrepreneurs ہیں جنہوں نے manage کیا تھا ایک چھوٹا سا capital وہ capital ان کو vanish ہو گیا ہے so they don't want free money but they want a money capital جو کہ ایک small rate of interest پہ ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی زندگی پھر سے start کر سکے اور پھر ہمارے جو بہت سے یہاں پہ position ایسی ہیں جو over the years ہمارے جو accounts خراب ہو چکے ہیں ان کے لئے rehabilitate تاکہ چیمبر پہلے میں آپ کو بتا دوں we believe in running the businesses اس رننگ کے لئے ایک policy matter کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے government law and order تو دیکھتا ہی ہے مگر welfare کی دیکھنے کی ضرورت ہے welfare of the people اگر آپ کا business community سفر کر رہا ہے اس division میں تو میرے خیال سے یہ ایک فرض بنتا ہے government کو کہ وہ دیکھ لیں ابھی تک کتنا business loss ہوا ہے اگر ہم application کی بات کی بات کرے اور ابھی اب پھر سے جو lockdown ہوا because of covid دیکھئے ہم نے جو ایک rough estimates ہیں it's over 40,000 crores which comes around 5.3 billion dollars تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ہمارے لئے فکر کا مسئلہ جو ہے کہ بیروزگاری جو ہمارے پاس سامنے آتی ہے کہ آپ دیکھیں گے ہوتل سارے خالی پڑے ہیں houseboots خالی پڑے ہیں ہمارے trowel tour operators بیٹھے ہوئے ہیں transport میں جہاں اتنے لوگ engaged ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی suggestion کیا رہے گی to revive the economy دیکھیں suggestions ایک یا دو نہیں ہیں میرے خیال سے major part of is finance and banking جس طریقے سے ہمارے پاس policy matter نہیں ہوگا تو جو revival majors دیے ہیں وہ ہم نے submit already کیا union home ministry میں union finance minister was a part of it تو میرے خیال سے اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا definitely اس میں time لگے گا کیونکہ دیکھئے انڈیا میں تین چار مہینے لاک ڈاؤن سے تو ہاتھ لوگوں نے اوپر کر دیے کہ ہم factories بند کر رہے آج آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کشمیر کی بزنس fraternity ہے سال پر سال آپ دیکھئے پھر بھی یہ hope اپنی lose نہیں کرے ہیں آج بھی ہمارے لوگوں کو encourage کرنا چاہیے appreciate کرنا چاہیے کہ ہماری business community اتنا نقصان ہو کے بھی باوجود بھی یہ تیار ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا یہ جلد سے جلد ختم ہو اور اس کا علاج آج جائے تاکہ ہمارے بزنس من ہیں ان کو ایک policy matter اور اپنا بزنس ریوائیو کر سکتے جہاں تک ہمارے پاس ریوائیو سجیشنز کی ہے ہم نے سات آٹھ سجیشنز دیئے ہیں اور پھر سیکٹر وائز بھی ہارٹیکلچر میں کیا کیا گارمنٹ کر سکتی ہے ہینڈی کرافٹ میں کیا کیا کر سکتی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کیا کر سکتی ہے وی ہف دیٹیل ریپورٹ وی چکے لیٹر آن شیئر وی آن سر اگر بینکس کی بات کرے بینکس نے جو لوگوں کے لئے جب دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لونز ہو تو کیا آپ اس کے لئے اس سے سیٹسفائی ہے جو انہوں نے بھی پوسٹ کی بولے دیکھئے بینکس کا جو سوال ہے بینکس اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں مگر اس سے خوش ہیں کہ آپ ان سے کوئی اور رہے دیکھئے بینکس تو اس میں کچھ کر نہیں سکتا یہ جب بھی ایک کال لینی ہوتی ہے گارمنٹ کو لینی ہوتی ہے اور فائننس منسٹری کو لینی ہوتی ہے تو میرے خیال سے بینکس کا جو کام ہے کہ وہ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریٹ آف انٹریسٹ کو کام کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سچویشن ایسی ہے کہ بینکس کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہینڈ ہولڈنگ کریں جو بھی ان کے ساتھ بزنس ہیں ان کو رسٹرکچر کریں جو بھی لوگ چاہتے ہیں اور جو ابھی جن کے دکانے بند ہو یا انہوں نے بند ان میں جاب لوسز ہو رہے اسپیشلی ہینڈی کریف میں دیکھیں نون آرگنائز سیکٹر جو ہیں اس میں جاب لوسز ہیوج ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ جو میجر انڈس ٹریز ہے جیسے ہینڈی کرافٹ کی بات کرے ہم تو یہ ان آرگنائز ہے اور آج تک ہم کوئی جو بھی ہمارے آٹیزن لوگ ہیں ویور لوگ ہیں ان کو ریلیپ آج تک ہماری گارمنٹ فیل ہو کوئی ان کو ریابیلٹیٹ کرنے میں اور ریلیپ میجر میں بھی ان کو نہیں رکھا گیا سب سیشن آپ سے جانا چاہیں گے آپ کی کیا پی رہے گی آپ کی کیا میسیج رہے گی دیکھ سوچویشن ہیں میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں خوب کبھی اپنی لوز نہیں کرنی چاہیے امید پہ انشاءاللہ اللہ بھی ساتھ دے گا اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے شانہ بشانہ چلنے کی تاکہ ہم واپس اور ہماری قوم جو آج تک دیکھی ہے ریزلنٹ قوم ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے بزنسز واپس روایے ہو مگر سب سے ضروری بات میں کہنا چاہوں گا یہ سارے بزنسز تب ہے جب ہماری زندگیاں ہیں جب ہماری فیملیز ہیں آپ مہربانی کر کے جب بھی آپ ان دو تین دنوں عید سے پہلے کچھ کام کریں گے خیال رکھئے پہلے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھئے اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو کہیے کہ آپ بھی حفاظت رکھے ماسک پہنے جو بھی ایسو پیز گائیڈ لینز رشیو ہوئے ہیں وہ ان کو فالو سٹرکلی کریں آپ خوش رہیں خوش حال رہے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ پرسیڈنٹ کشمی چیمبر آف کومرس ان اندسٹری شیخ آشک ساتھ تو ملتے ہیں ایسی اور اک شخص کے ساتھ ہمیں دیجے اجازت آپ دیکھتے رہے کنس چھوٹی بڑی خبر کے لئے کامرے پرسن سوہیل نائٹ کشمی نیو سرین کشمی نیو سرین